اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں میرے ایسے تمام بہن بائی جو بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں اور اولاد جن کی نافرمان ہیں اور بات نہیں سنتی اور وہ اس سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی ایسا وسیلہ بنائے کہ ہماری اولاد ہماری بات سننے والی ہو جائے اور ہماری فرموہدار ہو جائے اور ایسے افراد جن کے گھر میں کوئی بیماری ہے علاج کرواتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ جان نہیں چھوڑتی ڈاکٹرز کو آپ اپنی بیماری بتاتے ہیں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت تندرست ہیں لیکن آپ اندر ہی اندر سے بیمار ہوتے ہیں تو وہ تمام دوست احباب کے لیے آج بہت ہی مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی غربت اور تندستی کو دور فرما کر آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی اولاد آپ کو اس کا فرموہدار بنا دیں گے اور آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے پریشانیاں بیماریاں اللہ پاک ان کو ختم فرما کے گھر میں تمام افراد کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائیں گے اور اس عمل کی برکت سے گھر میں اللہ پاک پرانی سے پرانی لا علاج بیماری کو بھی اللہ پاک دور فرما دیں گے یہ بہت مجرب عمل ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی یہ عطا گونتے وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یہ حواتین محسوس اس عمل کو کر سکتی ہیں اس کے بعد یہ عطا جب وہ روٹی بنے گی روٹی بن کے جس جس کے پیٹ میں جائے گا اس کے اثرات آپ کو خود نظر آتے جائیں گے آپ اگر روزانہ ایک مرتبہ اکثر حواتین ایسا کرتی ہیں کہ صبحوں کو آٹھا گونتی ہیں تو وہ پورا دن استعمال کرتی ہیں اگر کوئی ایک مرتبہ گونتی ہیں تو ایک مرتبہ یہ عمل کریں اور اگر کوئی دو مرتبہ گونتی ہیں تو وہ دو مرتبہ کریں عرض یہ کہ جب بھی آپ آٹھا گون دیں تو آپ اس عمل کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خصوصی کرم اور فضل فرمائیں گے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے آپ کے گریلو رلائی جگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور تمام افراد کا ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت پیدا ہوگی اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر میں سے ہر قسم کی ظاہری پوشیدہ ہر قسم کی بیماری کو اللہ پاک دور فرما دیں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ عطا گوندیں تو آپ نے سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ وضو کر کے عطا گوندیں تو وہ بہت زیادہ افضل ہے اس کو اور زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا عطا گوندنا آپ نے شروع کرنا ہے سر ڈام کے اچھے طریقے سے آپ نے عطا گوندنا ہے عطا گوندتے ہوئے اول تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اس کے بعد ان اسمائے مبارک کا آپ نے ورد جاری رکھنا ہے اور عطا گوندنے کے بعد تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ ہاتھوں پر دم کر دیں آپ نے یہ اسم مبارک یا فتاہو یا رزاکو یا وحابو یا فتاہو یا رزاکو یا وحابو یا شافعو یا نورو یا فتاہو یا رازکو یا وحابو یا شافعو یا نورو دوبارہ سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے تین مرتبہ تین مرتبہ شروع میں اور تین مرتبہ آخر میں مطلب جب آپ آٹا گوندیں آٹا گوندتے ہوئے آپ نے تین مرتبہ شروع میں درود شریف کا ورد کر لیں اور تین مرتبہ آپ آخر میں اور جیسے جیسے آپ آٹا گوندیں آپ نے اپنی زبان پر یہ عمل جاری رکھنا ہے یا فتاہو یا رزاکو یا وحابو یا شافعو یا نورو پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ آٹا گوند کر مکمل نہ کر لیں اور جب آپ دیکھیں گے آٹا گوند لیا ہے تو جب آپ اس کو کسی برتن میں یا ٹپ میں رکھتے ہیں تو آپ نے اس پر دم کر دینا ہے اپنے ہاتھوں پر دم کر دیں یا اس پر آپ دم کر دیں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اس کے اوپر پھیر دیں انشاءاللہ آپ جب فرج سے نکال کر کے اس کی روٹی بنائیں گے تو اس کی روٹی جس جس کے پیٹ میں بھی جائے گی اللہ پاک اس کے دل کو نرم فرما دیں گے اور اللہ پاک ہر قسم کے لڑائی جگڑے سے اس گھر کو محفوظ رکھیں گے اگر کوئی بھی شخص آبد مزائی تھا آپ کی بات نہیں سنتا تھا بات بات پہ گالی نکالتا تھا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات کہ اللہ پاک اس سے یہ عادت ہمیشہ کے لئے ختم فرما دیں گے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ آٹا جس کے پیٹ میں بھی جائے گا اللہ پاک اس کے یہ آٹا اس کے خون میں جا کے شامل ہوگا تو اللہ پاک اس میں سے ظاہری اور پوشیدہ بیماری کو بھی ختم فرما دیں گے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس کو کرنے کی اجازت عام ہے لیکن آپ میں سے جو بھی یہ عمل کرنا چاہتا ہے آپ سب سے پہلے ہمارا یہ چینل اسلامک ٹیچر ضرور سسکرائب کر لیں اس کے بعد آپ اس کو آگے شیئر کریں اس ویڈیو کو اس کے بعد آپ کو ہماری جانب سے آپ اجازت کا میسیج شروع ہوئے بغیر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کو اس چینل پر اسلامک ٹیچر پر ہر قسم کے عمل کرنے کی اجازت عام ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک پہنچا دیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سسکرائب کریں شکریہ حافظ